اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈو یو نو یوٹیوب چینل اگر آپ کا ایچنس کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کی پیمرس آنے والی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ ہم بالکل کیونکہ اگر یہ ویڈیو آپ پوری نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بیسٹ پیمرٹ میتھڈ کون سا ہے ایچنس سے پیمرٹ کو ٹرانسفر کرنے کا اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پیمرٹ میتھڈ پہ کتنے زیادہ چارجز ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے ان دوستوں کے لیے جن کی ایچنس سے پیمرٹ آنے والی ہیں یا آ رہی ہیں تو وہ کون سا پیمرٹ میتھڈ یوز کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کو اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا میتھڈ بیسٹ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے تو یہاں پہ میرے پاس دو میتھڈ جو ہیں وہ میں نے یہ ہے ایک اور بھی میتھڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے چیک آپ کو بھی جاتا ہے لیکن اس میتھڈ کو بلکل بھی کوئی یوز نہیں کرتا اور اس کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک بہت ہی مشکل جو ہے وہ ایسا کہ آپ کو ایک چیک وہاں سے بیجا جائے گا اور پھر آپ کو گھر پہ آکے ملے گا ہے تو اس کو آپ کیش کروا سکتے ہو تو کچھ اس طرح کا سیر ہوتا ہے تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کوئی بھی نہیں یوز کرتا ہے اور یوز کرنا بھی نہیں چاہیے یہاں پہ جو میکسیمم یوز ہوتے ہیں جو دو طریقے وہ یہ ہیں ایک تو بینک ٹراسفر میں ایک تو آپ اپنے بینک میں اماؤنٹ کو ٹراسفر کر سکتے ہو اور دوسرے نمبر پر ویسٹرل یونین کو یوز کر سکتے ہو یہ دونوں ہی بہت آسان طریقے ہیں اس میں سیمپل آپ نے پہلے میں اپنے بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ بلکل آسان ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی ہے سب کچھ لکھا ہوتا ہے آپ کو اسی طرح کر دینا ہوتا ہے اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے اس کے پاس ویسٹرل یونین بلکل ہی آسان ہے اس میں صرف آپ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے پرس نیم اور لاس نیم اس کے بعد جو ہے آپ کے میل پر ایک کوڈ سنڈ کیا جاتا ہے اس کوڈ کا اس پیج کا لے کے بھی جا سکتے ہو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اپنے اصل شناختی کارڈ کے ساتھ آپ نے جانا ہوتا ہے جس کا آپ نے نام ایڈ کیا ہے ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اگر تو اکاؤنٹ آپ کے نام ہے تو بیسٹ ہے کبھی کے باہر ہوتا ہے میکسیم ایسا نہیں ہوتا ہے نیک کے ایڈسن کے ویسٹرن یونین والے یہ بات آپ سے کہہ دیں اے جی اس بندے کو بھی ساتھ لے کے ہیں جس کے نام پر اکاؤنٹ ہے نہیں تو جس کے نام پر پیمٹ پیجی جاتی ہیں صرف اور صرف اسی بندے کو جانا ہوتا ہے اور وہ پیمٹ وصول کر لیتا ہے اب یہاں پہ چیز میں آپ آپ کو بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کو نقصان کی بات کر رہا تھا تو وہ ہے چارجیز ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دونوں اکاؤنٹس اچھی ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ ان کے چارجیز چاہتے ہیں اگر تو آپ کی ٹرانزیکشن چھوٹی ہے میلز کہ آپ سو دو سو تین سو ڈولرز آپ کو آتے ہیں تو پھر آپ کو ویسٹرن یونین کو ہی استعمال کرنا چاہیے یہ بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کی بہت بڑی بڑی ٹرانزیکشن آتی ہیں تو پھر آپ بینک ٹرانسفر کو یوز کر سکتے ہو اس کی وجہات یہ ہے کہ اگر آپ بینک سے سو ڈولر کو ٹرانسفر کرتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں تو ایک سینٹر بینک ہوتا ہے اگر آپ پاکستان میں ہوتا ہے میں پاکستان کے چارجز بتا رہا ہوں تو وہ جو سینٹر بینک ہوگا پاکستان کا سٹیٹ بینک وہ آپ کے پچیس ڈولر کاٹ لے گا چاہے وہ سو ڈولر ہو یا چاہے ہزار ڈولر ہو چاہے دو ہزار ڈولر ہو آپ کے چارجز جو ہیں وہ پچیس ڈولر ہوں گے ویسے یہ سو دو سو ڈولر مجھے کنفرم ہے اس سے اوپر جو ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہزار ڈولر سے جب آپ اوپر جاؤ تو آپ کو چارجز جو ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پچیس ڈولر سے تو پچیس ڈولر وہ بینک کاٹ لے گا سو ڈولر بھی اگر آپ کیا کرتے ہیں تو پچیس ڈولر آپ کا آپ کا جو بینک ہوگا سٹیٹ بینک وہ کاٹ کے آپ کے بینک میں ٹرانسفر کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کو سینٹر بینک بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کاٹ لے گا پچیس ڈولر اور آپ کو پچیس ڈولر جو ہوں گے وہ واپس آ جائیں گے آپ کے بینک بھی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا یہاں پہ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اگر تو آپ چھوٹے کریٹر ہو آپ کو دو سو تین سو ڈولرز تک تک آتے ہیں تو بیسٹ ہے کہ آپ ویسٹرن یونین کو استعمال کرو اس میں جو ہے کٹنگ بلکل کم ہوتی ہے اگر آپ کے سو ڈولرز آتے ہیں آپ کو پانچ سو تک چارجز ہو جائیں گے دو سو ڈولر آتے ہیں تو آپ کو ہزار تک تین سو ڈولرز آتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو تک اس طرح سے کر کے یہ چارجز آپ کو دے گا ٹھیک ہے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا تو جب آپ بہت بڑی امان پر چلے جائیں گے مینز کہ آپ کا ہزار ڈولرز آ رہے ہیں تو پھر آپ کو ویسٹرن یونین جو ہے وہ مہنگا پڑے گا اس لئے میں آپ جو ہے پھر بینک ٹرانسفر کو یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ چھوٹے کریٹر ہو سو دوسو ڈولرز آپ کو آتے ہیں تو بیسٹ ہے کہ آپ ویسٹرن یونین کو یوز کرو کیونکہ اس میں چارجز بہت کم ہیں بینک ٹرانسفر کی نسبت میں تو اگر بینک ٹرانسفر یوز کرو گے آپ تو پچیس ڈولر جو ہیں وہ آپ کے کٹ جائیں گے اور باقی جو آپ کو بچیں گے وہ جتنے بھی ہوں گے لیکن چار ہزار تک جو پاکستانی اماؤڈ بنتی ہے وہ آپ کی کٹ جائیں گی تو چلوئے دوستو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا میتھڈ بیسٹ ہے اگر آپ کی بہت بڑی بیمرز آتی ہیں تو آپ بینک کو یوز کرو ادروائز آپ ویسٹرن یونین کو یوز کرو ویسٹرن یونین بیسٹ ہے تو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو چلیے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کو کون سا میتھڈ کی صورت میں یوز کرنا چاہیے تو چلیے دوستو یہاں پر ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مجھ بولیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ